آج میں آپ کو ایک آٹ پول کے بارے میں ہم بتاتا چاہ رہا تھا یہ نیومیٹک چیزل ہے اس سے پہلی والی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوا ہے میں نے نیومیٹک ہیمر پر دکھایا تھا اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ نیومیٹک ہیمر چیزل بن جاتا ہے اور نیومیٹک چیزل ہیمر جو ہے وہ چیزل بن سکتا ہے اور چیزل ہیمر بن سکتا ہے فرق ہی ہوتا ہے کہ عام سور پر اس کا بیرل کتنا بڑا ہے اس کا بیرل بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پاور زیادہ ہے اس پیڈ کم ہے اس کے اندر سپیڈ زیادہ جو گن ہوتی ہے اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے سپیڈ زیادہ ہوتی ہے لیکن پاور کم ہوتی ہے تو یہ بہت ہی شنگدار قسم کا ایک ٹول ہے چیزل ہے انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے میٹل شیٹ والے کام کرتے ہیں آہ آٹو انڈسٹری میں کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ان کے یہ بٹس یہ جو ان کے چیزلز ہوتے ہیں چیزل یہ بہت ہی ہائی کولیٹی کا ہونا ضروری ہوتا ہے ونہا ایک ہائی کولیٹی کا یہ ٹول ایک لو کولیٹی کے اس ٹول کو کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بلکل بیکار ہو جاتا ہے یہ جو شنک ہے یہ اب اتنے آسانی سے نہیں ملتے نئے ڈیزائن آگئے ہیں مارکٹ میں اس وقت آپ کو اس کیونکہ دکھانے کا مقصد ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں بعد میں میں آپ کو ایک اور دوسری چیز میں بتا کے دکھا دوں گا تو اس وقت آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے یہ ایک سمپل سا چیز ہے اس کو ہمیں اس کے اندر لگا رہا ہوں یہ اس کے اندر چلا گیا ہے میں ایئر استعمال کر رہا ہوں کمپریسر آن ہو جائے تو میں بند کر دوں گا تاکہ آپ کو مشہور نہ سنائے دے تو یہ اس کے اندر میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ نے ایک چھوٹا تا دیمانسٹریشن میں دیکھا کہ یہ کس طرح آرام سے جو ہے پوری ایک لکڑی کو جو ہے اس نے کٹ کے رکھ دیا ہے یہ الیمونیم کو بھی میٹل شیٹ کو بھی بہت ہارٹ ہارٹ کو بھی کٹ دے گا اگر اس کا بٹ اچھی ہے اگر آپ نے لی یہ جیسے یہ الیمونیم میں اس کو یہ آرام سے کٹ دے گا تو یہ یہ ٹول آپ کو میں خریدی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عام طور پر یہ اندرسٹریشن سپلائی کرتی ہے لیکن وہی بات کہ آپ کو ٹول کے بارے میں مانم ہونا چاہیے اس کا ایک اصول ہے ہمیشہ میں نے بتایا دو ڈروپ آئل اس میں ڈال کے استعمال کریں اور جب آپ کو رکھنے کا وقت ہے تو اس میں دو ڈروپ آئل ڈال کے بند کریں شکریہ موسیقی